اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایچ بی ایل موبائل ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ایچ بی ایل ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز گھر بیٹھے ہوئے چیک کر سکتے ہیں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت مفید ثابت ہونے والی آپ کے لئے یہ سب سے پہلے جو ویو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ریجسٹر ہونا ہوگا اپنی بیسک انفرمیشن دے کے جس میں آپ کا نام اس کے بعد لاغن آئی ڈی ہوگی آپ کا پاسورڈ ہوگا ریجسٹر ہونے کے بعد آپ اپنی آئی ڈی سے اور پاسورڈ سے جو آپ نے رکھا ہوگا وہ لاغن کریں گے اور تیسرا فیچر جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کوئی بیلس اس کو آپ کو لاغن کر کے انیبل کرنا پڑے گا کہ لاغن اس کا مطلب یہ ہے کہ لاغن ہوئے بغیر آپ کو بیلنس کی ڈیٹیل مل جائے گی کتنا بیلنس آپ کے پاس موجود ہے اوکے جی لاغن ہونے کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹیلز جو ہوگی جس میں آپ کے اکاؤنٹ ٹائپ کے آپ کا اکاؤنٹ کونس ہے سیونگ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس پھر اس کے بعد آپ نے جو کریڈٹ کیا ہے جو ڈیبٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو شو ہوگی کس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ شو ہوگا اکاؤنٹ نمبر شو ہوگا اچھا اس کے بعد ہوم مینیو بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اکاؤنٹ ڈیٹیل کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے پھر آپ نے پائی ایڈ کرنا ہے جس کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کا ریکارڈ مل جائے گا کیسے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد بینیفیشری ایڈ کر سکتے ہیں آپ سرواسس کو دیکھ سکتے ہیں یا جیسے بل پے کرنا ہو کسی بھی قسم کا الیکٹرسٹی بل کہہ لیں یا کوئی دوسرا واتر سپلائی کا بل اس کے بعد انشورنس رلیٹیڈ آن لائن بوکنگ کسی چیز کی ٹکٹ کی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی لاگ آؤٹ کا اپشن بھی یہاں پہ ہے اور لاس پہ سب سے امپارٹن جو ایچ پی ایل کا بھی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میکسیمم نائنٹی ڈیز اور میریممم تھرٹی ڈیز کی سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں